اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہ ہے جی آج صبح کا ٹائم میں نے کیا ناشتہ اور اس کے بعد آج میں آپ سے شیئر کروں گی پری رمضان پریپ کہ میں رمضان سے پہلے فروزن ایٹم کیسے فریز کرتی ہوں جس سے کہ ہم روزوں میں آرام سے جس سے کہ روزوں میں ہم آرام سے اپنی عبادت کا مزہ لے سکیں روزیں انجوائے کر سکیں کچھ دن آرام سے گزر جاتے ہیں یہ سب چیزیں فریز کر کے رکھی ہوں جسے پریشانی نہ ہو ہمیں روزوں میں اس لیے کچھ چیزیں پہلے بنا کے رکھی ہوں تو مشکل نہیں ہوتی اور ادھر ایک پاو آلو بخارہ اور ایک پاو املی اور آدھا کلو چنے کی دال اور ایک پاو پدام میں نے بھگو کے رکھے ہیں اور ادھر چکن لاؤ کے میں نے وہ بھی دھو کے اس کے کچھ پیکٹ بنا لیا کچھ میں ریسپیز میں یوز کروں گی یہ بریسٹ پیس ہیں اور کچھ چھڑی بھالا ان سب کے پیکٹ بنا لیا میں نے یہ بھی فریز کر دوں گی اور ادھا کلو چکن اور آدھا کلو چنے کی دال اور ایک چھوٹا سا پیاز چھوٹا سا ٹوماٹر اور تین کیوبز ادرک لسن کے وہ ڈال دی ہیں میں نے شامی ٹکیاں بنانے کے لیے اور ادھر میں ادرک لسن کے پیسٹ کے کیوبز بنایا ہوئے تھے وہ بھی میں نے سیف کر لی ہیں اور اس میں آپ بیسک مسالے سارے ڈال دوں گی جو بھی ہوتی ہے نمک میٹ چھوٹا حلدی سوکا دھنیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کی پیٹر ہے ڈال چکن کا اس حساب سے اب یہ سارے چیزیں ڈال کے میں اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے دس منٹ پریشر لگا دوں گی اسے ڈال اچھے سے گل جائے پانی اتنا ڈالوں گی جس میں ڈال اور چکن اچھے سے ڈپ ہو جائے دس منٹ میں نے اس کو پریشر لگا لیا ڈال اچھے سے گل گئی تھی میں نے اس کو میش کر لی ہڈیاں تھوڑی تھوڑی تھی یہ لگ کر لی اور ایک ٹی سپون پیسا وزیرہ اور ایک ٹی سپون کٹی میرچ ڈال دی اس میں یہ ڈالنے سے فرائی کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب ہم فرائی کرتے ہیں شامی دیکھئے اور ہرہ دھنیا پدینہ اور ہری میرچ یہ بھی بریک بریک کاٹ کے میں نے ڈال دی اور اسی میں دو انڈے بھی ڈال دیئے میں نے انڈے اس کے اندر ڈالنے سے پھر جب ہم فرائی کرتے ہیں بار بار انڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھے ساری ٹکیاں شامی میں نے سنا کے رکھ لیا بیٹر منز سے تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے کٹنگ بورڈ پر ڈال کے اس کو ہلکا سا برائی کیا پھر میں نے اس کی ٹکیاں بنائی پھلا آکے اس کو یہ چیزیں فریز کرنے سے یہ چیزیں پہلے سے بنا کر رکھنے سے بندہ آرام سے اپنے روزین جوائے کر سکتا ہے اچھے سے عبادت کر سکتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی افتاری کے ٹائم آرام سے نکالو اور یوز کر لو یہ دیکھیں دیکھیں اوڑ نائٹ میں نے ان کو فریزر میں رکھا اور سب فریز ہو گئی ہیں پر اب بنویا تو اب میں نے ان کو یہ زیپ لوگ بیگ ہے میرے پاس اس میں ڈال کے میں نے رکھ لیا اس سے فریز میں جگہ بھی کم لیکن یہ رکھنے کے لیے جگہ کم بھی ہو تو ہم اس میں اچھے سے فریز کر کے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں میرے پاس بوکس بھی نہیں تھے اس لیے تو میں نے ان میں ڈال کے تو ان کو رکھ دیا یہ ٹائٹل اس کی ساری ایر نکال کے تو اس کو میں زیپ لگا کے رکھ دوں گی یہ دہ دس میں نے تینوں پیکٹ میں ڈال دیا تھے آرام سے کچھ تینے روزوں کے نکل جائیں گے روز ہم ایک چیز ہی تو نہیں بناتے کبھی کبھی یوز ہوتی ہیں کبھی کوئی چیز ہے کبھی کوئی چیز ہے اسے فریز میں جگہ بھی کم گھیری جاتی ہے اور ادھر میں نے پکوڑوں کا انسانلہ بھی بنا کے رکھ لیا پیاز، آلو، بینگن اور پالک سب چیزیں کٹ کے اس کو اچھے سے واش کر کے ڈرائے کر لیا اور اب میں اس کو فریز کر لوں گی جب پکوڑے بنانے ہو نکال کے ان کو تو اپنے حساب سے جو بھی بیسنو گیرہ ڈال کے آپ نے بنانے بنا سکتے ہیں روز روز ساری چیزیں کٹنی نہیں پڑتی اور ادھر ایک پاؤ جو پدام تھے ان کو میں نے اوور نائٹ بھگو کے رکھا تھا اب ان کو چھیل کے اچھے سے میں نے بلینڈر جگ میں ڈال لیے آدھا کپ دودھ ڈال لیا اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے یہ چار چمچینی ڈالی میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے اس کے کیوز بنا کے رکھ لیں گے روزوں میں جب بھی ہم نے گل کیا بادام والا دودھ پینے گئے کیوز ڈالو ایک گلاس میں تو آپ بادام والے دودھ کا مزہ لے سکتے ہیں اور ادھر کچھ لیمو لے کے آئی تھی میں اس کا راست نکال کے تو میں نے وہ بھی اس کے کیوز بنا کے فریز کیے روزوں میں لیمو بہت مہنگے ہو جاتے ہیں ابھی تو پھر بھی کچھ سستے ہیں اس کے کچھ کیوز بنا کے میں رکھ لوں گی کبھی یہ یوز ہوگے کبھی ٹینگ کبھی کچھ اس طرح کافی چیزوں میں یوز ہوتا ہے لیمو روزوں میں آپ کا پتہ بہت مہنگا ملتا ہے اور یہ کچھ کیوز میں نے اس کے جو بنائے تھے وہ میں اب جپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ لوں گی اور میں کچھ اور لیمو لے کے آئی تھی ان کا بھی راست میں نے نکال لیا ہے اب اس کو میں کیوز میں ڈال کے تو فریز کر دوں گی ادھر املی اور لالو بخارہ جو میں نے بھی گھو کے رکھا تھا اب میں ہاتھ اچھے سے دھو کے تو اس کی گھٹلیاں نکال رہی ہوں بیسے تو کسی چیز سے بھی اس کی گھٹلیاں نہیں نکالی جاتی جب تک ہاتھوں سے انہیں اچھے سے نکالیں اس کا پلپ بنا لوں گی میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے میں نے بلینڈ کر لیا اب اس کو میں چھان لوں گی اچھے سے تاکہ اس میں کوئی بھی چھلکا کوئی گھٹلی بھی گھرہ ہو تو وہ نکال جائے یہ دیکھیں اسی طرح میں سارا اچھے سے چھان لوں گی اور ادھر سارا پلپ پہ میں نے چھان لیا ہے بلینڈ کر کے اب آدھر میں ایک برطن میں ڈالوں گی اور آدھر دوسرے میں آدھر کا میں املی آلو بہارے کا شربت بناؤں گی اور آدھر کے میں املی آلو بہارے کی چٹنی بناؤں گی یہ املی آلو بہارے کا شربت ہے اس کو اچھے سے میں نے تھوڑی دیر پکا لیا دس پندرہ منٹ اس کے بعد میں نے آدھر کلو چینی ڈالی ہے اس میں اس سے پہلے آدھر کلو پانی میں نے اس میں ڈالا تھا پلپ کے علاوہ آدھر کلو چینی ڈالی ہے ایک ٹی سپون نمک اور دو لیمون کا رس آپ نے چھان کے ڈالنا ہے بیج وغیرہ کوئی اندر نہ جائے ورنہ کڑوا ہو جائے گا اس کو جب چینی ڈالی ہے تو اچھے سے چلاتے رہنا پانچ دس منٹ ورنہ چینی نیچے بیٹھ کے لگ جاتی ہے اور اس کو میں نے تقریبا پونہ گھنٹا پکایا ہے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے پکا لیا دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اس کو ایسے کرنے سے ہلکی سی تار بن رہی ہے تھنڈا ہونے سے یہ اور بھی گھڑا ہو جائے گا اب یہ ریڈی ہو گیا اور میں نے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ایک بوٹل میں ڈال کے رکھ لیا فریج میں اور یہ مہینہ پورا آرام سے چل جاتا ہے بار بار املی آلو بخارہ بھی گو اور اس کا وہ شربت بناو سارا کچھ کرو چھانو یہ ایک بار بنا کر رکھ لیں آرام سے آپ پورا مہینہ انجوائے کر سکتے ہیں دو تین چمچ ایک گلاس میں ڈالیں اور برف اور تھنڈا پانی ڈال کے آپ انجوائے کریں اور اتنا مزے کا بنا تھا نا یہ کیا بتاؤں اب میں آپ کو یہ دیکھیں پوٹل میں میں نے ڈال کے اس کو تو فریج میں رکھ لیا آرام سے آپ کا ایک مہینہ چل جاتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اب میں نے گلاس میں ڈال کے میں نے اس کو پیا بہت ہی مزے دار بنا تھا اتنا مسکون آگیا پی کے اور ادھر بریڈ کے کنارے جو بچتے ہیں میں وہ پھینکتی نہیں ان کو پلیٹ میں رکھ کے ڈرائے کر لیتی ہوں اور اب ان کا میں بریڈ کرمز بنا کر رکھوں گی رمضان میں بہت سی ریسپیز میں یوز ہوتا ہے بریڈ کرمز تو میں اس سے بنا کر رکھ لیتی ہوں میں زیپلک بیگ میں ڈال کے میں فریج میں رکھ لوں گی تو یہ خراب ہوگا اور نہ اس میں نمی آئے گی کیونکہ اس میں ڈالوں گی تو اس میں نمی نہیں جاتی اندر یہ ٹائٹ ہوتی ہے نا زیپلک بیگ آرام سے روزہ میں میرے کام آئے گا جو بھی بریڈ کے سائیڈ سے اترتے ہیں کنارے اس کے میں پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں چھانٹوڑے میں نہیں پھینکتی اس طرح میں اس کو پھرک لوں گی اور ادھر میں بنا رہی ہوں املی حالو بھارے کی چھٹنی اس کو میں نے دس منٹ پہلے پکایا ہے بعد میں دو ٹیبل سپون گوڑ کے ڈالے ہیں اور ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون جیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون کٹی میرچ اور ایک ٹی سپون کالا نمک اور ایک ہی ٹی سپون میں نے دوسرا نمک وائد نمک ڈالا تھا اور اس کو اچھے سے پکا لیں تو بعد میں میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے اس میں میٹھا کم لگ رہا تھا تین ٹیبل سپون میں نے چینی کے ڈالے اس میں اس کو ڈال کے اچھے سے میں نے پکا لیا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ دہی بلوں میں کافی چیزوں میں رمضان میں افتاری کے ٹائم یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں اب یہ تیار ہو گیا تھنڈی ہونے سے اور بھی گاڑی ہو جائے گی پلیز میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے اگر میری ویڈیو دا آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کومنٹ بھی کریں بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو تھنڈا کر لیا اچھے سے اور میرے پاس ایک شیشے کی جار تھا یہ کافی کا اس میں ڈال کے میں نے اس کو فریز کر لیا مطلب کہ فریج میں رکھا فریزر میں نہیں رکھا فریج میں آرام سے آپ کی سیف رہتی ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتی یا کہ یہ ڈبی ڈرائے ہونی چاہیے جس میں آپ نے اس کو ڈالا ہے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اتنی اچھی بنی تھی بہت اچھا ٹیسٹ تھا ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ